بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بریلوی حضرات ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری محبت میں اتنے نہ بڑھ جانا کہ میرے طریقے کو یہ فرموش کر دو جو کہا ہے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ that's enough اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد کا کہا ہے اور روزہ رکھ کے کہا ہے تو پھر روزہ رکھ کے کریں نا ابو بکر عثمان عمر علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے ہیں نا ان کا طریقہ ہمارے پاس تو that's enough ہمارے لئے یہ کافی ہونا چاہیے this is the defect حالانکہ عشق میں ان کے کوئی شک نہیں ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ہے کہ وہ مرنے مارنے کو تیار ہیں it's okay it's good اور یہ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضہ ہے ہونا ایسے ہی چاہیے بٹ ہے کیا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ لگایا نا کہ یہاں تک بس then وہیں تک جہاں پہ خلفاء راشدین کی سنت ملتی ہے یہ وہ سب کچھ ایک اور وہ توجیح دیتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ یار یہ جو عید ملاد النبی ہے ہم کیوں نہ منائیں ہم یہ بھی منائیں گے یہ بھی کریں گے تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹ جو مطلب جو ریسنٹلی فیکٹر آپ دیکھیں گے کہ اٹھالیس ہزار ان کے عجیر ہیں یعنی کہ جو عجرت لیتے ہیں جماعت اسلامی سے دعوت اسلامی سے سوری جماعت اسلامی کیا گیا دعوت اسلامی سے تو اتنے عجیروں کی آپ تنخواہ دیں اور پھر وہ ابھی ریسنٹلی میں نے ان سے سنا کہ یار ہمارے پاس ان کی انکریمنٹ کے پیسے نہیں ہیں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں اب آپ کو یعنی کہ بھیگ مانگنی پڑ رہی ہے اپنے ان لوگوں سے جو آپ کو تھوڑا سا چندہ وغیرہ دیتے ہیں تو اگر اب آپ کو بھیگ مانگنی پڑی ہے تو آپ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرتے ہوئے سادگی کرتے ہوئے اپنے اپنے روزے رکھیں بات آپ کی ایزی ہو جائے گی اور ویسے ہی سادہ زندگی گزاریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی